اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیلپ ہیلپ یہ دیکھیں ڈولنس کی یہ فریج ہے عید والے دن ہی اس میں ایک مسئلہ پڑ گیا وہ کیا تھا میں آپ کو اندر سے ویزٹ کراتا ہوں یہ دیکھیں ڈالی بن بچے سای کر رہے تھے آج تب بچوں کو ہاتھوں لگانے نہیں دیا بس اس فریج کی بدکسمتی اس کو چھوڑی وغیرہ لگ دی ہے ساری گیس وغیرہ بکرائید ہو اور فریج کام چھوڑ گیا تو پھر خاص طور پر فریزر کیا ہو سکتا ہے اس کا بڑا لمبا چھوڑا پروسس ٹیکنیشن ہے اس نے بھلایا اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کو جو ہے نا سیلور وائلڈنگ سپیشلس جو ہے جہاں سے مارکیٹ ہم سے کوئی دس کلومیٹر کے فاصل پر ہے وہاں پر لے کر جانا پڑے گا چلیں جی اب اپنا کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ مہاگے بڑھیں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ ہماری ویڈیوز کے شیئر کریں کومیٹ پاکس میں کمنٹ کریں اور ہماری حسابہ ہی کرتے رہیں اس طرح کی انفرومیٹری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیں دیکھیں جی غالبا نہیں بلکہ یقینا یہی چھوکی سے لگیا ہے اسی سے اس کا کچھ علاج کرتی ہے دیکھیں تو میں تھوڑا سا اس کو اوپر سے نیچے پریس کر دوں تاکہ یہ اس کا مو ذرا مل جائے کیونکہ اس ہی ہم نے یہاں سے چھیلنا ہے اس کا کلر اتارنا ہے کلر اتار کے پھر بنیتنے اتنے اس کے گرد سے کلر اتار کے اس کے اوپر ہم نے جو میٹیریل پرائی کرنا ہے اس کے لیے اس کے پہلے ساپ کریں گے تو اس کو کھرچنا شروع کرتے ہیں تو اس کو کھرچنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سی ریگ مار سے رہنے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تقریبا ایک سینٹی میٹری سکیئر اس کے ارد گرد سے میں نے ساپ کر لیا ہے فوکس نہیں ہو رہا میں اس کا درست فوکس کر لیا ہے یہ ہے اچھے سینٹی میٹری سکیئر کا ایریا جو ہے میں نے جو متاثرہ علاقہ تھا اس کے ارد گرد سے میں نے ساپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے پر جو ہم نے ماجون اپلائی کرنا ہے وہ ماجون جو ہے وہ کس طرح سے بننا ہے میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی وہ یہ ماجون ہے یہ دیکھیں آپ سٹویل کٹ رہا ہے اور یہ نیچے کچھ گرا ہویا بہت سارا لوہے کا چورا اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت چپکا آ رہا ہے مجھے سپیشل ہی تو کہیں سی مل نہیں سکتا تو میں یہ چپکا ہوا جو ہے نا اسے میں حاصل کرتا ہوں وہ دیکھیں اسے میں اٹھا لیتا ہوں یہ لیں جی یہ میں نے اس کے نیچے سے اٹھا لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال کر کوٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ تو آپس میں چپک چکا ہے کوئی زنگ وغیرہ تو یہ دیکھیں اس کے اندر ڈال کر اسے میں کوٹ کر تھوڑا سا اسے بھاریک کر لے تو ہم بھاریک کر کے اس کو چھان لوں گا یہ دیکھیں بہت زیادہ ہمیں تو زیادہ زیادہ اتنے سی کی ضرورت پڑے گی لینجی ہم نے اپنا لوہے کا چورہ سے قریب ہی رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر اپلائی کرتے رہتے ہیں ہارڈنر اور اینڈ تک آپ ہماری ویڈیو دیکھئے کا تاکہ آپ کو مکمل جان کاری مل سکے لینجی یہ میں اس کو پر اپلائی کرنے لگا ہوں دیکھتے جائے نہیں ساری جگہ پر پھیلا لوں گا میں اسے اور اس کے اوپر لوہ کا چورہ برادہ بکھیر دوں گا جہاں تک میں نے اسے چھلا ہوا تھا وہاں تک سارا برادہ ڈال دیں گے باستان باستان موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جی ہمارا کام مکمل ہو گیا اور اس کے اوپر ایک دفعہ میں نے ریگ مار یا سینڈ پیپر مارکر اوپر سے پھر میں نے ایک دفعہ ہاں جی وہ اصل میں جگار یہ تھا انہیں جو ہائیڈنگ میٹریل لگایا ہے وہ جی یہ ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے سب نے تو اندازہ لگا لیا ہوگا یہ کیا چیز ہے دیکھیں یہ دو ہی جو ہیں اس کے اجزاء ہیں کانٹینٹس ہیں جس کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ یہ الفی ہارڈنر کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے اور دوسرا ہمارا یہ لوہے کا چور اسے ہم اٹھاتے ہیں دیکھیں میگنٹ کی مدد سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے آ رہا ہے کلوز کر کے دکھاتا ہوں گا آپ کو ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کے دلچسپ آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کو شیئر کرنے کے بلوں گے اوکے گیڈ بائی اللہ حافظ